اور بھارت جس طریقے سے جنگی جنون کا مظاہرہ کر رہا ہے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے ایسے موڈی سرکار کا جنگی جنون سر چڑھ کر بولنے لگا بھارت نے چوتھی ایٹمی عبدوس لانچ کر دی جی ہاں آپ کو بتائیں کہ چوتھی ایٹمی بیلیسٹک میزائل سب مرین وشاکہ پٹنم میں خاموشی سے لانچ کر دی کامیابی ہے ان کی کہ انہوں نے جو اپنی ایک پروڈکٹ لانچ کی ہے اس کے علاوہ وہ اگر خلائی اس میں دیکھے دوڑ میں دیکھے تو وہ بھی ہم سے آگئے ہیں ہم نے دو ہزار سات میں پروگرام کیا تھا ہندو زائنزم کی اوپر پرانے لوگ جو ہمارے جانتے ہیں پروگرام آپ کو یاد ہوگا بہت ابھی بھی نیٹ پر پروگرام رکھی ہوئے اس وقت پاکستان میں کسی نے اس کا نام نہیں سنا تھا کہ ہندو توا کیا ہے موڈی کیا ہے ہندو زائنزم کیا چیز ہے کس طریقے سے وہ انڈیا پر طاقت حاصل کر لے گی اللہ کا شکر ہے ہم نے دو ہزار سات اور آٹھ میں یہ بات کہی موڈی کے آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ موڈی طاقت میں آ رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہندو توا پھر ہندو راشترا اور اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پورے خطے میں بڑی بڑی جنگیں کریں گے اگزائٹلی صورتحال آج وہیں پہنچ چکی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آج جو پاکستان نیوی ہے اس کا کمپیرزن آپ اگر بھارتی بہریہ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم سے پانچ گناہ بڑی نیوی ہے آپ دوست کے ذریعے زمین فضاء اور سمندر کی حدود کو کور کے جانے کی کوشش کی جارہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ انتہائی اہم منصوبہ ہے آئی ایم وری پراؤڈ کہ پاکستان نیوی میں کالٹی ہے ان کے پاس کونٹیٹی ہے اس کونٹیٹی کے ساتھ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا وہ کوسٹل ڈیفینس اپنا کرنا چاہتے ہیں اگر صرف کوسٹل ڈیفینس کرنا پر اتنی بڑی نیوی رکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے ان کی ایسپیریشن نہ تو پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے نہ اپنے کوسٹل ڈیفینس ہے ان کی ایسپیریشن کچھ اور ہے وہ اپنے آپ کو اس ایریے میں ایک حجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بلیو ورٹر نیوی کہتے ہیں جو انٹرکانٹیننٹل آپریٹ کر سکے میرے خیال میں یہ ضرورت نہیں ہے جتنا پور ہنگر انڈیا میں ہے اس وقت اگر وہ اس سارا پیسہ جو ڈیفینس پر سرف کرتے ہیں اس کو سیو کرنے اور اپنی عوام کو لک آفٹر کرنے ای تنک دیٹر اپشن پر چونکہ ایک خبت ہے ان کو کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں یہ منوانا ہے کہ ہم بھی بہت بڑی پاور ہیں اس کے لئے وہ اپنی نیوی منٹین کر رہے ہیں اور اس کو انکریز کرتے جاتے ہیں ویپن سینسر ایکسپونیشنل انکریز کرتے ہیں اتنا انکریز کر رہے ہیں اور کر لیا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اب ایک نیا انہوں نے ساگر مالا کے نام سے اپنیشن شروع کیا ہے جس میں پورا اور ریویم کر رہے ہیں اپنے پورٹس کو ہاربر کو میری ٹیم انفرسیکٹر ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا انفرسیکٹر ڈیویلپ کرنے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں اس کا ایک ٹرو انیلیسز کرنے کی ضرورت ہے انڈینز کو اور پھر ان کی گورنمنٹ اور امام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہ ہے دیر ویسٹنگ سو مچ ہندوستان ہندوستان کی قوالیٹی کیا ہوئی کہ ہندوستان نیوکلئر سب مرین کے اندر پہ ہندوستان جو ہے یونائٹی نیشن کا پرمنٹ ممبر بھی نہیں ہے اب مجھے بتائیں کسی کی جورت تھی یہ بنانے کی کسی میں اتنی طاقت تھی یہ بنانے کی لیکن ہندوستان نے یہ بنا کے آپ کو دکھایا اور دنیا میں اس نے اپنا نام بنایا اور اتنی بڑے لیول کی سمبرین یہ بنائی ہے یہ نیوکلئر ہے یہ ہندوستان کے ممبئی سے لے کے پاکستان کے اسلام آباد تک کی رینج آتی ہے بھائجن اس کی یہ کچھ چھوٹی سمبرین نہیں ہے یہ تو ہو گیا پاکستان اب آپ آئیں چائنہ کی سائڈ پہ پورا چائنہ کی آدھا چائنہ اس کی رینج کے بیچ میں آتا ہے آپ نے چائنہ کی نیوز پیپر یا اس کے آپ نے میڈیا پہ سنی ہے خبریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر چائنہ کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے دیفنس سسٹم میں تو وہ ہندوستان ہے جو ہندوستان پروپر چائنہ کو ٹکر دے سکتا ہے اچھا ہندوستان نے سمبرین جو بنائی چھوٹا کام نہیں کیا دیکھیں پاکستان کے آپ کو یاد ہوگا کاکر صاحب جو پاکستان کے وزیراعظم رہے انہوں نے ہندوستان کے بارے میں ایک الان کیا کہ ہمیں کشمیر کو لے کے ہندوستان سے چار سو جنگیں بھی لڑنی پڑی تو ہم چار سو جنگیں لڑیں گے ہمیں چار سو جنگوں میں فسا آگے چار سو جنگوں کی بات کر کے آپ چلے گے مجھے بتائیں چھوٹا صاحب کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کیا ہمارے پاس وہ پیسہ ہے کیا ہماری پانچویں بڑی اکانومی دنیا کی ہے جو ہم چار سو جنگوں کی باتیں کرتے ہیں نہیں جو ہم نیوکلئر سمبرین بنا لیں اور کیا ہمارے پاس اتنی ہمت ہے کہ مطلب ہمارے پاس پیسہ بھی ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے ہم نیوکلئر سمبرین بنا بھی سکتے ہیں لیکن کیا ہمارے پاس اتنی ہمت ہے کہ ہم امریکہ کا پریشر برداشت کر سکیں ہم تو اگر ایران کی دیکھیں نیوکلیر سمبرین بنانے کے دیکھیں میں آپ اپنی بات سب سے پہلے لے کے آتا ہوں پاکستان کے اوپر پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے اوپر بہت بڑا کام چل رہا تھا جس کے اوپر ایران پاکستان کو اس طرح دھمکییں بھی دے رہا ہے کہ ہم عالمی عدالت میں آپ کو لے کے جائیں گے اگر آپ نے گیس پائپ لائن کمپلیڈ نہ کی وہ گیس پائپ لائن کس وجہ سے کمپلیڈ نہیں ہو رہی یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہ ہم امریکہ سے ڈرے ہوئے ہیں امریکہ ہمیں روکتا ہے ہم رک جاتے ہیں ہندوستان نے وہ آپ کو نیوکلیر سمبرین جو بنا کے دکھائی ہے اس وہ ڈر ہے دنیا سے کسی کی ملک سے یا کسی پاور سے یا کسی سوپر پاور سے ہے دنیا کی پانچ بڑی اکانومی سے کسی سے وہ ڈر ہے اس نے سمبرین آپ کو بنا کے دکھائی اسے نہیں ڈر تھا اس چیز کا کہ میرے پر پبندییں لگ جائیں گی یا سینکشن میرے پر لگ جائیں گے وہ ڈر آنی لیکن ہمیں دیکھے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنی گیس لائن مکمل نہیں کر سکے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں ہم ڈر پوک ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے متاج ہیں ہم کرزوں میں فسے ہوئے ہیں امریکہ کے آگے بکے ہوئے ہیں ہم لوگ ہندوستان نہیں ڈرتا اس نے نیوکلئر سمبرین جو یہ بنا دی ہے ایک چھوٹا کارنامہ نہیں کیا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے دنیا کے پانچ بڑے جو پاور فل سٹونگ دنیا کے سپر پاور ہیں ان کے بیچ میں آگے کھڑا ہو گیا ہندوستان شروع میں تو مزاق اڑایا جاتا تھا آپ کو یاد ہے کتنا لوگ ہمارا مزاق اڑاتے تھے کہ ہر وقت پور جنریشن اور فیف جنریشن کی بات کرتے لیکن دوہزار سترہ اٹھارہ تک خود پاک فوج نے اکنالج کیا کہ ہاں فیف جنریشن وار ایک واقعی ایک ریل وار ڈاکٹرن ہے جو ملکوں کو تباہ کر رہی ہے دنیا کے تمام ممالک میں تباہی اور انارکی اور فساد پھیلانے کے لیے اس ڈاکٹرن کو استعمال کیا جا رہا ہے ہماری بات کو سمجھنے میں قوم کو دس سال لگے ہم چیلنج کرتے رہے تمام اپنے مخالفین کو بترین مخالفین کو پچھلے سولہ سال میں کوئی ایک بات نکال کے دکھا دو کہ جہاں پر ہماری کنٹرڈکشن ہو جہاں پہ ہم نے یوں ٹرن لیا ہو جہاں پہ اللہ نے ہمیں غلط ثابت کر دیا ہو جس فرد اور شخص کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا شروع میں اللہ کے فضل اور کرم سے کہ یہ منافق ہے یہ غدار ہے یہ محب وطن ہے وہ ویسا ہی نکلا لیکن قوم نے دس بارہ پندرہ سال لے لی ہے اس بات کو سننے سمجھنے ہیں اور ابھی بھی آپ کو قوم کی پالسی میکرز میں سیاستدانوں میں دانشوروں میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑا تنس کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ ہر وقت جنگ کی بات کرتے ہیں بھارت سے دوستی کیوں نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہمیں تو امن و محبت اور پیار سے رہنا چاہیے دیکھا یہ جاتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے فیصلے جو پانچ پرماننٹ میمبر ہیں وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم کینگ ہیں یا ہم سمجھ لو پورے پوری دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے بادشاہ سمجھتے ہیں تو ہندوستان نے بتایا ہے کہ آپ لوگ اگر دنیا کے باپ بنے ہوئے تھے تو میں اس ٹائم پوری دنیا کا دادا پردادا بن گیا ہوں ہندوستان نے یہ بتایا آبید بھائی یہ تو ہوگی نا نیوکلئر سپنین کی بات ہوگی ٹکنالوجی کی بات ہوگی واقعی ایک بات پھر آگے نیٹ اپک کی طرف جائیں گے ایک بات سے مہگری کرتا ہوں کہ کاکر صاحب یا کوئی بھی منیسٹر یا کوئی بھی پاکستانی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم چار سو جنگیں لڑیں گے اور اس کے پاس پوچھیں نا کیسے لڑیں گے انڈیا سے چار سو جنگیں جذبہ بہت ہے مسلمان ہیں جذبہ بہت ہے بھائی جتنے مسلمان ہمارے یہاں پہ ہیں اس سے زیادہ شاید مسلمان ہندوستان میں اگر جذبہ کی بات کریں پھر جذبہ بھی ان کے پاس زیادہ ہوگا مسلمانوں پاس جو جذبہ ہوتا ہے بھائی دنیا میں سب سے زیادہ کنٹریلم مسلمانوں کی ہیں تو جذبہ بھی مسلمانوں کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا دنیا میں سوپر پاور بھی پھر مسلمانوں کی ہوتا اور دنیا میں کوئی نہیں ہے مذہب جس کے لئے سازش کی جاری ہے دیکھیں جہاں ہمارا فیلئر ہوتا ہے جہاں ہم لوگ نکام ہونے ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پر سازش ہو گئی ہم آپ فلاں نے سازش کر دی اور بھائی اپنے کرتوتیں سامنے آتی ہیں سازشیں نہیں ہوتی جو ہم بھیجتے ہیں وہ ہی ہم پاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا بنگلہ دیش کی اگر بات کریں بڑی خبر ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشن بھی بہتر ہو رہے ہیں اور بنگلہ دیش دیفنس ایکیپمنٹ ایمپورٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان سے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے لئے تو بہت اچھی خبر ہے میں پاکستانی ہوں مجھے تو یہ اچھی لگے گی خبر لیکن میں بنگلہ دیش کو لے کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کی شیخ واشد حسینہ جو تھی ان کے دور میں یہ سارے اگریمنٹ ہندوستان کے ساتھ ہوئے تھے بہت سارے ویپن بہت ساتھ گولیے اور ایون کے ٹینک جو ہے نا بڑے جدیر ٹیکنولوجی کے ٹینک بھی جو ہے نا وہ بنگلہ دیش ہندوستان سے پرچیس کرنا چاہ رہا تھا اگریمنٹ ہوا تھا اچھا اس کے بیچ میں ہندوستان نے بڑی آسانیے دی تھی بنگلہ دیش کو آسانیے کس قسم کی تھی کہ آپ کسطوں میں پیسے دیں گے اور آسانی سے لیکن ابھی ہم ٹینک کی بات کرتے ہیں جو ٹینک ہندوستان پروائیڈ کر رہا تھا بنگلہ دیش کو لیکن بنگلہ دیش کی گورنمنٹ گری شیخ حسینہ کی گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد اب نئے وزیراعظم آئے بنگلہ دیش کے وہ چائنا کے ساتھ بھی بہت سے اگریمنٹ کر رہے ہیں انرجی کے اوپر بھی اگریمنٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ کرنے کو جا رہے ہیں کہ پاکستان سے جدیر ٹیکنالوجی کے ویپن خریدے جائیں گے بہت زیادہ گھولیاں خریدی جائیں گی ٹینک خریدے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بات کرنا چاہوں کہ پاکستان کی ایکانومی کہاں پہ ہے اور ہندوستان کی ایکانومی کہاں پہ ہے ہندوستان کے ساتھ آپ کے جو پروجیکٹ چل رہے تھے شیخ حسینہ واجد کے دور میں وہ آپ کے ملک کو ترقی دینے کی طرف اور آگے لے جانے کی طرف جا رہے تھے اب صورتحال جو ہے کافی تیزی سے بدل رہی ہے آپ پاکستان سے باہر کے معاملات دیکھیں تو پاکستان کے تعلقات بھی مختلف ممالک کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں تعلقات بڑھ رہے ہیں حال ہی میں جو شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی اس میں بھی ہم نے دیکھا روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہندوستان اور چائنہ کے تعلقات درست ہو رہے ہیں ٹیک ہو رہے ہیں ٹیک ٹیک کے اوپر چل رہے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر کسی ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں تو وہ افغانستان ہے افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ عجیب غریب ہیں وہ ایسے تعلقات ہیں کہ دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آرہا کہ اسلام آباد اور قابل کے تعلقات ٹیک ہو جائیں گے جو رابطے کے ذرائطے وہ محدود ہو رہے ہیں وہ دن بدن محدود ہو رہے ہیں صادق خان ایک تے ایمبیسٹر اور اس زمانے میں بہت زیادہ رابطہ تھا پاکستان اور افغانستان کا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمبیسٹر آصف علی دورانی تائینات رہے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے یہ خصوصی نمائندہ تھے لیکن جب سے ان کو فارغ کیا گیا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رابطے کا چینل نہیں ہے ہماری جو سرد مہری ہے افغانستان سے متعلق اور افغانستان کی جو سرد مہری ہے پاکستان سے متعلق یہ انتہائی افسوسناک ہے دنیا کافی تیزے سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان اپنے پروڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ یا یہ دونوں ملک آپس میں یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے